جو جلسہ ہونے جا رہا ہے رہول پنڈی میں ابھی تک آپ کو اجازت نہیں ملی اس حوالے سے بانی پیتے ہیں اس سے کیا مشاورت بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابد و یا کنستین ابھی ہم اڈیالہ جل کے باہر کھڑے ہیں اور آج مختلف چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں خان صاحب کے ساتھ مختلف باتیں ہوئی ہیں جلسے کے حوالے سے بات ہوئی ہے کیس جو ہے وہ بھی چل رہا ہے اس پر بھی تفصیلات دی جائیں گی اور اس کے بعد جو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بھی بات ہوئی ہے کہ اس کے اوپر خان صاحب کا کیا محقف ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمارا اگلے پروٹیسٹ کون سے ہیں کہاں پر ہیں اور جو آج وہ رات کو ایک قاضی صاحب کے حوالے سے ایک ویڈیو بھی چل رہی تھی تو اس پر بھی بات ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت ترمیم اور یہ سارا کیا جاری ساری بات ہوئی میں ساری سامنے آپ کے رکھوں گا شورٹ شورٹ کر کے آپ کو بتاؤں گا پہلی بات یہ ہے کہ آج توشہ خانہ کیس کی اڈیالا جیل میں جو سماعت تھی اس میں آج جو بیلز تھیں ان کے اوپر آرگیومنٹس جو ہے ہونے تھے اور اس کے لیے آج ڈے مقتص کیا گیا تھا ہماری طرف سے دلائل مکمل ہو گئے ہیں لیکن پراسیکیوشن نے یہ کہا ہے کہ ہمیں کم سے کم تین چار دن چاہیئے اپنے دلائل کمپلیٹ کرنے کے لیے ان کا دل یہ تھا کہ القادر ٹرس کیس جو اسلام آباد ہائی کوٹ میں ایک درخواست دی گئی ہے وہ درخواست کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ایک حکم امتنا جاری ہوا تھا وہ حکم امتنا ختم ہو اور توشہ خانہ کیس کے اندر جو ہے وہ پھر اس وقت زمانت کی اوپر ڈیسین بھی دیے جائے تب تک ان کا دل تھا کہ القادر ٹرس کیس کے اندر سزا ہو جائے لو بلو با بتاؤں یہ کسی صورت نہیں چاہتے کہ خان صاحب اور بی بی صاحبہ باہر آئیں اس لیے نئے سے نئے کیسز نئے سے نئے باہر نے چوتھا کیس توشہ خانہ کا سٹارٹ کیا ہوئے قانون یہ کہتا ہے ایک جرم ہوتا ہے اس کے اوپر ایک کاروائی ہوتی چار نہیں ہوتی چوتھا کیس سٹارٹ ہے چوتھا اس سے پہلے چودہ سال سزا ہوئی ہے نئے میں اور اس سے پہلے تین سال سزا جج ہمائیوں دلاور نے دی ایک جیلی رسیدوں کے حوالے سے ایف آئی آر درج ہوئی ہے اور یہ چوتھا کیس ہے تو لہذا کیسز جاری ہیں لیکن خان صاحب کا حوصلہ ہمت جو ہے وہ نہیں ٹوٹی خان صاحب نے آج میڈیا سے بات کرتی ہوئی یہ کہا کہ یہ جس سیل کے اندر رکھا گیا بہت زیادہ گرمی تھی کیونکہ اب تو موسم آج کافی چینج ہے اور آگے چینج ہونے والا ہے انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ گرمی تھی لیکن ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ایسے سیل کے اندر رکھیں گے جہاں پر گرمی جہاں پر بجلی بھی بند کی جائے گی گھوٹن والا محول ہوگا اور عمران خان کہیں وہاں پر تنگ ہو جائیں گے تو انہوں نے کہا کہ جب کوئی بھی کھلاڑی جب میں کھلاڑی کرکڑ کھلتا تھا تو اس وقت ہماری جو ٹریننگ ہوتی تھی وہ اتنی ہارڈ ہوتی تھی کہ ایک پورا جنگ جو والا محول جو ہے وہ ہوتا تھا تو انہوں نے کہا کہ میری تو ٹریننگ پہلی یہ سختیاں اور یہ ساری چیزیں میری تو بارڈی جو ہے وہ اس میں ایڈجسٹ ہے تو لہٰذا ان کو بھولتی کہ عمران خان کی جیل میں جائے گا تو گھنٹا بھی نہیں رہ گا انہوں نے کہا کہ قربانی دینی پڑتی ہے قربانی دینی پڑتی ہے کوئی بھی قوم بغیر قربانی کی ازادی حاصل نہیں کر سکتی تو میں ملک کی خاطر قوم کی خاطر ہر طرح کی قربانی دوں گا جتنی مردی ہے سزائیں دے لیں کوئی جو ہے وہ آپ کو موت نہیں دے سکتا کیونکہ زندگی اور موت کا فیصلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کسی جج کے ہاتھ میں نہیں ہے یا کسی اور شخص کے ہاتھ میں نہیں ہے کسی طاقتور کے ہاتھ میں نہیں ہے اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے اور انہوں نے کہا کہ دو سو سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ مجھ پر بنائے گئے لیکن سارے ہی جتنے کیسز ہیں ہر کیس سے ہوا نکل رہی ہے لیں کہ سزائیں کیسے آج کوئی سزا باقی رہ گئی ہے عمران خان کے اوپر ابھی اس وقت کوئی سزا پینڈنگ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ میں اپنی غیرت خود مختاری پر کھڑا ہوں اور دوسری طرف ڈیل کے ذریعے سزائیں ختم کرائی گئی ہیں یہ توشہ خانہ کا کیس ادھر بنایا گیا جہاں پر قیمت بھی ادا کی گئی جہاں پر سزا بھی ہو چکی ہے جھوٹے کیس میں لیکن وہی گواہ وہی اپروور وہی سارا کچھ لاکر دوبارہ ایک کیس کھڑا کیا گیا توشہ خانہ گاڑیاں جو لی نہیں جا سکتی توشہ خانہ سے زرداری نے نواز شریف نے وہاں سے گاڑنگ لیا آج خان صاحب نے وہ بھی ذکر کیا تو ان کو کلنچٹ دے دی گئی ہے لندن فلیٹس جو ہیں ان کی رسیدیں کہاں ہیں آج بھی قوم کو حساب نہیں دیا گیا سوائے ڈیل کے راستے کے اور جو امپائرز تھے سارے ان کو آج ایکسینشن دینے کے لیے یہ ساری نیب کی ترمیم کی جا سپریم کورٹ میں جو آئین کی ترمیم کی جا رہی ہیں وہ تین امپائرز جن کا کل بھی خان صاحب نے ذکر کیا آج بھی ذکر کیا انہوں نے کہا کہ دو ایک قاضی صاحب اور ایک چیف الیکشن کمیشنر کہ یہ دونوں اپنر ہیں اور ان کو ایکسینشن اس لیے دی جا رہی ہے یا تیسرے کو جو ٹیم کا کپتان ہے کہ جو آٹھ فروری کو ڈاکھا ڈالا گیا وہ نہ کھلے جو نو میں کی سی سی ٹی فوٹیجز ہیں یا اصل کہانی ہے وہ نہ سامنے آئے اور تیسرا پی ٹی آئی کیو کو ختم کرنے کے لیے سارا کام کرنا ہے اس لیے یہ کیا جا رہا ہے اور یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں حمود و رمان کمیشن رپورٹ جو ہے اس کا ذکر کیا خان صاحب نے کہ وہ واضح کہتی ہے کہ نائنٹی سیمٹی ون کے اندر کیا ہوگا آج پھر وہی آلات ہیں تو انہوں نے کہا کہ طاقت کی خاطر آپ ملک کو تباہی کی طرف نہ لے کر جائیں ملک کا سوچیں لیکن کوئی سوچ نہیں انہوں نے کہا کہ وہ رپورٹ ہم نے نہیں بنائی وہ اس وقت بھی یہی تھا عوام کا منڈیٹ تسلیم نہیں کیا اور آج بھی یہی ہو رہا ہے ساتھ انہوں نے قاضی فائزہ صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہوئی ہے یہ کہا جب وہ بات کی گئی کہ بیکری کے اوپر اس طرح کا رد عمل جائے ایک بندے کی طرف سے آیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو رد عمل آیا ہے یہ قاضی صاحب کو سوچنا چاہیے کہ یہ کیوں آیا ہے انہوں نے کیا ایسا کام کیا کہ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں یہ عوام کی رائے کیوں ایسی بنی ہے تو یہ ان کے لیے ایک سمجھنے والی بات ہے کہ جو انہوں نے کیا ہے اس کا ریاکشن عوام دے رہی ہے یہ عوام کی رائے ہے اور اس کو انہیں سمجھنا چاہیے کہ ان کا کیا کردار رہا یا کس وجہ سے یہ سارا کیا جا رہا ہے آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کہا کہ فورا نہیں اس بندے کو گرفتار کیا گیا یا بیکری سیل کی گئی کیا اس بیکری سیل کرنے سے یا گرفتاری کرنے سے آپ عوام کی رائے چینج کر دیں گے کیا ہم نے اسے کہا کہ آپ اس کو ایسی بات کریں کیونکہ جب آپ ظلم کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو لوگ بات کریں گے لوگ جواب دیں گے لوگ پوچھیں گے لوگ آپ کے بارے میں رائے رکھیں گے تو آپ کے بارے میں رائے اس لیے یہ ہے کیونکہ آپ نے یہ کیا آگے میں چلتا جاؤں جلسے کے حوالے سے خان صاحب نے بڑا واضح آج کہا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی کیونکہ یہ جلسہ کرنے نہیں دے رہے جلسے کی جلز نہیں دے رہے تو ہم ہفتے کو پروٹیس جو ہے وہ کریں گے لیاقت باقہ خان صاحب نے کہا ہے کہ میں پوری قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ حقیقی ازادی کے لیے اس وقت یہ ملک کی بقا کی جنگ ہے اگر ملک کو ازاد کرانا ہے تو آپ کو گھروں سے نکلنا ہے اور تمام لوگوں کو کہا ہے پوری قوم کو خان صاحب نے کہا چاہے وہ اوورسیز پاکستانی ہو جتنے ہو ہر ایک کے لیے یہ میسج ہے کہ آپ ہر صورت لیاقت باغ آپ پہنچیں ہم نے پرامن جو ہے وہاں پر اپنا پروٹیس ریکارڈ کروانا ہے اور اگر آپ نے جیلوں سے نہیں گھبرانا انہوں نے کہا کہ میں اگر پندرہ مہینے سے جیل میں ہوں تو کسی کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ بڑا مشکل ہوتا ہے جیل میں رہنا جب آپ کے پیچھے آپ کے ذہن میں مقصد ہوتا ہے تو پھر یہ جیلیں آپ کو ڈراہ نہیں سکتی تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے ڈرنا نہیں ہے اور آپ نے آنا ہے تو میں سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر راستے میں کنٹینر رکاوٹیں ڈالتے ہیں تو آپ وہ رکاوٹیں ہٹا کر اس جلسہ کا آپ پہنچیں کیونکہ یہ آئین آپ کو حق دیتا ہے فرامن اتجاز جلسہ ریلی کرنے کا اور یہ اس وجہ سے اجاز نہیں دیتے کیونکہ جو انہوں نے کیا ہے یہ میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھا تھا آٹھ فروری نو مئی اور سارا کریکڈاؤں کہ وہ ساری چیزیں کھلے نہیں پھر میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہوں گا کہ خان صاحب نے کل یعنی جمعے جمعے کے روز یہ کہا ہے کہ لائرز جتنے ہیں وہ سپریم کورٹ کے سامنے انشاءاللہ پروٹیسٹ کریں گے عدلیت کی ازادی کے لئے کریں گے اور دوسرا ہفتے کو یہاں پر ہے اور اتوار کو ہمارا پروٹیسٹ یہ ہے وہ کراچی میں ہو رہا ہے خان صاحب نے بڑا واضح آج کہا ہے کہ ہماری جو پروٹیسٹ ہیں جو ہماری مومنٹ ہے وہ اب انشاءاللہ اس میں ہم نے تیزی کرنی ہے اور یہ سلسلہ جو ہے آپ دیکھیں گے کہ اگلے ہفتے بھی اس میں تول آئے گا بڑے گا اور اس کو ہم نے بڑھانا ہے ابھی پولٹیکل لوگ جو ہیں وہ گئے ہوئے ہیں چھے لوگ وہاں پر ملنے کے لئے گیٹ پر کھڑے ہیں دو بزے کا ٹائم ہوتا ہے اور خان صاحب نے کہا کہ ایک مہینے سے میری ملاقات کی اجازت نہیں دی گی ایک مہینے سے وہ نہیں مل پا رہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ایک دوست نے سوال کی ایک صافی نے کی کیونکہ تھوڑی دیر میں وہ چل جائے گا کہ آپ کے ترجمان صاحب نے یہ بات کی ہے اور آپ کی رائے اور انہوں کی رائے اور ہے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں ایک مہینے سے اسے ملنا چاہتا تھا ایک مہینے سے ملے نہیں دی جا رہا میں اسے ملوں گا اور اسے صاحب سے وہ ظہری بات ہے جو بھی چیز ہے کیونکہ میرا تو میں تو ان سے مل ہی نہیں پاتا تو میڈیا کے ذریعے کہ یہ خبر گئی یا آئی یا پہنچی یا نہیں پہنچی تو انہوں نے کہا جب آئیں گے تو دیفنیلی تب انہیں کنوے ہوگا تو انہوں نے لہٰذا اپنا موقف کلیر رکھا ہے جو کہ میں نے رو بھائی کو بھی ان کو بھی بتایا کہ یہی خان صاحب کا موقف ہے تو انشاءاللہ جو خان صاحب کا موقف ہے وہ میں آپ کے سامنے ملتوی کریں کیونکہ ملک کے اندر انارکی ہو سکتی ہے ٹیم آئی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر اتجاج ہے مذہبی جماعتوں کا اور دیگر وجوات دی گئیں انہوں نے کہا کہ ملک کی خاطر ہم نے پروٹریس جو ہے وہ جو ہمارا جلسہ تھا اس کو اس وقت ملتوی کیا لیکن انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا تو لہٰذا ہم ان سے کوئی امید نہیں ہے کہ یہ ان کے ساتھ ہمارا ٹرسٹ ڈیویلپ ہو سکے تو ہماری کوئی بات چیت نہیں ہے اور کوئی ان کے ساتھ ہمارا اس حوالے سے کوئی دروازہ نہیں کھلا تو لہٰذا یہ چیز بھی خان صاحب نے جو بات کی اس سنس کے اندر اس وقت بھی کی تھی کیونکہ خان صاحب نے سمجھا کہ ہم بات کریں گے اور آئین اور قانون کے اندر رہ کے کریں گے اور کریں گے اس لیے کہ ملک کے اندر قانون اور آئین کے مطابق ملک چلے تمام ادارے اپنی جرسڈکشن کے اندر یعنی کہ بات کے اندر بھی مقصد یہی تھا کہ تمام ادارے جرسڈکشن میں رہیں اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ایسی بات تھی کہ عمران خان نے کہا کہ میں ڈیل کر کے باہر بھاگنا چاہتا ہوں جو ایک پراپوگنڈا کیا گیا دیکھیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو یہ خان صاحب کا موقف ہے آخر میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خان صاحب کو آج بکس لے جانے کیوں پر بھی پابندی لگائی گئی ہے آج ہم نے ان سے کہا کہ کتابیں جو ہیں کیونکہ خان صاحب نے کہا کہ اکیس گھنٹے جو ہیں وہ کتابیں ہی پڑھنی ہوتی ہیں اور تو کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہوتی تو وہ نہیں چاہتے کہ خان صاحب کا ٹائم پڑھنے میں مصروف رہے بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ منٹلی طور پر انہیں ٹارچر کیا جائے بارہ استعداقی اور ان کے بچوں سے ان کے بچوں سے مہینے میں ایک دفعہ بات کرائی گئی ہے حالانکہ جج نے بار بار حکم دیا ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ ہوگی نیازشیاسی لوگوں سے نہ بچوں سے جو اس کے مطابق وہ کلاہ کو گیٹ پر اسی طرح سے آج بھی ہمیں دو گھنٹے روکے رکھا اور ساتھ اسوسی ایٹ نہیں لے جانے دیے جا رہا ہے حالانکہ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ساتھ آپ کے باقی جو ہیں وہ اسوسی ایٹ بھی جا سکتے ہیں تو ہائی کورٹ کے حکم کو تو مانے ہی نہیں جا رہا اور جو سپیکر اس نے خاتل لکھا ہے کہ جناب آپ سپریم کورٹ کا حکم نہ مانے اور یا جو ادھر بیٹھ کر پی ایم ایل این کے رہنماں کہہ رہے ہیں یا وہ عرفان قادر وہ کہہ رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح اداروں کی پامالی چاہتے ہیں اداروں کی تضحیق چاہتے ہیں یہ نہیں چاہتے کہ عدلیہ جو ہے اس کے فیصلے جو ہیں ان کے اوپر عمل کیا جائے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رائے کے مطابق یہ فیصلہ نہیں ہے تو لہٰذا ہم نے نہیں مانا خان صاحب نے کمیشنر راول پنڈی کی بات کی ہے اس کے بعد میری یہ بات ختم ہو جائے گی انہوں نے کہا ہے کہ کمیشنر راول پنڈی اس کو آج تک سپریم کورٹ کے اندر قاضی فائزی صاحب نے کیوں پروڈیوس نہیں کیا جب اس نے کہہ دیا کہ ہم نے پی ٹی آئی کے امیدواروں کو ستر ستر ہزار سے ہرایا جو ستر ستر ہزار سے جیتے ہوئے تھے تو کمیشنر راول پنڈی کو سپریم کورٹ میں نہ لے جانا یہ واضح ثبوت دیتا ہے کہ آپ گناہگار ہیں جو وہ ٹھیک کہہ رہا ہے اگر آپ سچے ہوتے جو اس نے کہا کہ کمیشنر راول پنڈی اور چیف جسٹس اور جو چیف الیکشن کمیشنر ہے یہ دونوں انوالو ہیں اگر آپ سچے ہوتے تو انہیں بلاتے اور ان سے گواہی لیتے آپ نے اس لئے نہیں بلائیا کیونکہ یہ ڈاکے کے جو ڈالا گیا اس کے اوپر آپ نے پوری پشت پرائی کیا تینکیو جو جو ڈالا گیا کیونکہ جوautوں b monsters جو رو راول پنڈیا جو ڈالا گیا جو ڈالا گیا جو ڈالا گیا جوال راول پنڈیا